مفرور کو ریلیف اور مظلوم کو تکلیف اور اسحاق دار تجربہ کار نہیں بے کار شہید ارشد شریف نے حقیقی صحافت کے لیے جان دی ارشد شریف شہید اور جس طرح کے ویجولز عدالت سے آ رہے ہیں کہ شہید کی والدہ ویل چیئر پر انصاف کے لیے دوہائی دینے سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلی کے سامنے گئی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا آج کے پروگرام میں بات ہوگی ارشد شریف کیس میں جے آئی ٹی بن گئی مفرور کو ریلیف اور مظلوم کو تکلیف اور اسحاق دار تجربہ کار نہیں بے کار خبر یہ ہے کہ معاشی میدان میں خطرے کی گھنٹی نہیں بلکہ گھنٹے بجنے لگے ہیں لیکن بے حس حکمران سیاست کا شوق فرما رہے ہیں ستم یہ ہے کہ سیاست سے معیشت تک ہر جگہ ناکامی ناہی ناہلی نالائقی کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں یہ راز اب کھلنے لگے ہیں حکومت نے مفتا اسماعیل کو جان بوجھ کر ناکام ثابت کیا تاکہ اسحاق دار کی باپسی کی راہ ہمبار کی جا سکے دعویٰ یہ کیا گیا کہ اسحاق دار آئے گا تو ڈالر دو سو سے نیچے آ جائے گا پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک مفرور اشتہاری جس کی جائداد بھی نرام کی جا چکی تھی پرانے پاکستان میں ایسے پروٹوکال سے واپس لائے گیا کرپشن کی مقدمات سے جان خلاصی کرائی گئی سینیٹر کا حلف دلوایا گیا وزیر بنا دیا گیا جب مقدمات سے جان چھوٹ گئی تو پھر تجربہ کاری کے غوارے سے بھی ہوا نکل گئی محصوف نے خود تو ریلیف لے لیا ہے لیکن عوام کے لیے دار صاحب کے پاس اب صرف دعا اور صبر کا مشورہ ہے جب سے دار آئے ہیں ہر جگہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے سٹیٹ بینک کو پہلے گوگل اور اب انٹرناشنل ائر لائنز کی دو سو پچیس ملین ڈالر ادائیگیاں روکنا پڑ گئیں یعنی بائیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر یہ ادائیگیاں روکنے میں نائجیریا کے بعد پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے یہ ہے اس آگڈار کا تجربہ اچھا عمران خان ایک سو بیس ڈالر میں ایک سو بیس ڈالر فی بیرل والا تیل عوام کو ایک سو پچاس روپے فی لیٹر دے رہا تھا تو نالائک تھا ناہل تھا نکمہ تھا اب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت ستتر ڈالر فی بیرل تک گر گئی ہے یعنی پورے چوالیس ڈالر سستہ مگر حکومت عوام کے لیے ایک روپے ایک روپے ریلیف دینے کو تیار نہیں یہ جو پیٹرول دو سو پچیس روپے فی لیٹر مل رہا ہے نا یہ ہے اس آگڈار کا تجربہ آج ایک اور خبر سنی تو دل بچ سا گیا ایک بڑی ٹیکسٹائل مل نے سات سو بائس دوسری نے تیس فیصد اور ایک بڑی الیکٹرونکس فیکٹری نے ایک ہزار ملازمین کو نوکری سے فارق کر دیا کیونکہ حکومتی ناہلی کی وجہ سے ان کی شپمنٹس پھنس گئی ہیں اپریل تک پاکستان کے حالات بہترین تھے آج پاکستان کا بزنس کانفیڈنس انڈیکس منفی چار ہو گیا ہے یہ ہے اس آگڈار کا تجربہ اور سیاست کے تجربہ کار پی ڈی ایم کے کارنامے کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں جس کی حکومت میں ایک اور مفروع ریلیف دے دیا گیا اندازہ کریں کہ مرنی لانڈرنگ کے بڑے مجرم وزیراعظم کے صاحبزادے سلمان شہواز ابھی پاکستان نہیں پہنچے پہلے ہی انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے جبکہ 73 سالہ مظلوم بزرگ سینیٹر آزم سواتی کو تکلیف پر تکلیف دی جاری ہے بول نیوز کے سینئر آنکر ارشد شریف بھی انصاف کی راہ دیکھتے دیکھتے شہید ہو گئے اب ارشد شریف کی بوڑی والدہ انصاف کی دعائی دے رہی ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر جی آئی ٹی بن گئی ہے کیا یہ ٹیم ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کر پائے گی کیا ارشد شریف کو انصاف ملے گا اسی سے آغاز کریں گے مخدوم شاب الدین آج ہمیں خصوصی طور پر جوائن کریں ہیں شاب آپ کو کیا لگ رہا ہے اب خصوصی جی آئی ٹی بن گئی ہے تو کیا اب اس معاملے میں کوئی انصاف ہو سکے گا اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اسام بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنی جی آئی ٹیز بنیں کتنی تحقیقات ہوئیں کتنے نوٹسز لیے گئے اگر ہم وہ سارے کیسز یہاں پر گنوانے بھی شروع کر دیں جو کیسز پاکستان کی قوم کو جنجوڑ چکے ہیں اور ان کا کیا منطقی انجام نکلا تو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن آئی ٹنک کہ ایک چیز بڑی واضح ہے شہید ارشد شریف نے حقیقی صحافت کے لیے جان دی ارشد شریف شہید اور جس طرح کے ویجولز عدالت سے آ رہے ہیں کہ شہید کی والدہ ویل چیئر پر انصاف کے لیے دوہائی دینے سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلی کے سامنے گئی ہیں انہوں نے جس طرح سے وہاں پر اپنا وہ جو ایک خط ہے وہ سپریم کورٹ کو دیا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہ نظام انصاف اور ہمارا جو ملک کا نظام ہے اور اس سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے دیکھیں انصاف بلا شبہ مایوسی کفر ہے اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے لیکن اس سب میں قوم جو ہے قوم کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے عدلیہ کا سب سے بڑا امتحان ہے دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور یہ جو عدلیہ پر پاکستان کی قوم کا ایک اعتماد ہے باہر کے ملکوں میں جب بات ہوتی ہے نا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اگلا شخص کہتا ہے میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا ہمارے ہاں کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے تو کہتے ہیں اگلے جہان دیکھیں گے یعنی وہ چیز جو ہے نا کہ ہم ہر چیز اگلے جہان پر چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں چلو اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں ہمیں انصاف مل جائے گا تو پھر منصفی جو ہے اس جہان میں ہم کسے مانگیں کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں تو یہ ساری چیزیں اب جی آئی ٹی بن گئی ہے اور فیکٹ پائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک تازہ آوا کا جھونکہ ضرور ہے اور وہ جو پانچ چھ سو صفات پر مشتبل رپورٹ ہے اگر وہ پڑھ لی جائے اور اس میں جن افسران نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے بہت کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے بڑا کلارٹی کے ساتھ سب کچھ لکھا ہے اور شہید کے جو لباہقین ہیں جو اہل خانہ ہیں وہ بڑی کلارٹی کے ساتھ بول رہے ہیں اور اس وقت نظام انصاف کا سب سے بڑا ابھی تک کا کیونکہ دیکھیں یہ ایج آف ڈیجٹل میڈیا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے عوام اس وقت بڑے ویل اوئر ہیں اور اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے کہا پچھلے آٹھ مہینوں میں کہ ہماری کیلکولیشنز میس کیلکولیشنز میں بدلی ہیں ہماری ایڈوینچرز میس ایڈوینچرز میں بدلی ہیں تو یہ عدلیہ کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری معزز عدلیہ جس پر اعتماد پوری 22 کروڑ حوام کھونا چاہیے ان کے لیے امتحان ہے چونکہ ہماری یہ بریکنگ سٹوری ہے نور عارفین اور اس میں ہم سب سے پہلے یہی بات کر رہے ہیں اپنی بریکنگ سٹوری میں عرشت شریف صاحب کے حوالے سے آج جو ہم حالات انہی کے حوالے سے عرشت شریف صاحب پروگرامز کرتے رہے بتاتے رہے کہ اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں یہ جس طرح سے سارا اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ جو کھیل کھیلا گیا جس طرح سے سارا کچھ تبدیل کیا گیا جو بھی کچھ ہوا آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں تو کیا ایسے لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ ہمارے خلاف بودھ رہا ہے اور اب جس طرح ہم نظام میں دیکھ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ جی ابھی ان کو باہر سے جن پر الزام ہیں ان کو لانے کا سوچا جا رہا ہے لیکن جتنا یہ وقت گزرائی اتنے ہفتے گزر گئے ان کی جواب سے جو سپریم کورٹ میں ایسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کسی سے کوئی جواب نہیں مانگا کوئی حکومت سے کچھ کہا نہیں کینیا کی حکومت سے کچھ بھی نہیں کیا صرف اب یہ کے لیے ان کو لانے کے لیے ہم دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں تقرار ہو رہی ہے ریپیٹیشن ہو رہی ہے لیکن اگر سننے سے کسی کو فرق پڑ جاتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں یہ سپیشل جی آئی ٹی دو دفعہ سپیشل جی آئی ٹی پندرہ دفعہ سپیشل جی آئی ٹی سب بنا لیا میں ہی بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں شاید نظر آ رہا ہوگا یہ دو بچیاں ہیں ایک کے سامنے دودھ کی بوتل نظر آ رہی ہوگی اگر نظر آ رہی ہے سانے ساہیوال میں ان کے ماباپ کو مار ڈالا گیا تھا پچھلے دور میں سانے ساہیوال میں جی آئی ٹی بنائی تھی کیا ہوا دس لاکھ روپے پینشن ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اور آپ کے خیال میں دس لاکھ روپے اتنی چھوٹی رقم ہے کہ اس کے لیے اپنے ریٹائرمنٹ پلان پر لات مار لی جائے یار بھائی عدلیہ کے اوپر اگر بات کرنی ہوتی تو کینڈلی مجھے ڈروپ کر دیا کیجئے کیونکہ میں اس حوالے سے بہت جلا ہوں میں بہت جلا ہوں اس حوالے سے عرفین ایک سو تیسوے نمبر پہ ہم آج سے نہیں ہیں ہم آج سے نہیں ہیں میرے بھائی ہم آج سے نہیں ہیں اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں ناصر بھولو کو جا کر کے لے کہ آئے تھے نہیں آئے تھے جی آئی ٹی بنی تھی راو انوار پہ جی آئی ٹی بنی تھی ساقب نصار کے پورے کریئر میں جتنی میڈیا کوریج اس نے راو انوار والے معاملے پہ لی تھی اتنی میرے خیالیں پورے کریئر میں نہیں لی تھی کیا ہوا ساقب نصار کے دور میں کیا کیا ڈائلوگ آپ نے نہیں سنے وہ بلیک والا چشمہ پہن کر کے بلکل سمارٹ بوائی بن کر کے وہ جو آتے تھے وہ انصاف کرنے آتے تھے آپ کے خیال میں ایک اور سٹوری میرے پاس موجود ہے مگر میں پینے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت نور آفین کرنا کیا ہوگا محتاط رہ کر بات کرنی ہے میں سمجھتا ہوں آپ دل سے جذبے سے اور حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ مجبوریوں ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا دیان رکھنے آئی قانون کے دائرے میں رہتے ہیں ہم پر بھی پابندیاں ہیں لیکن یہ بتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا اگر ہم نے ارشد شریف کی والدہ کو ارشد شریف شہید کو ان کے بچوں کو ان یتیم بچوں کو انصاف دلانا ہے یا یہ جو ماضی میں جو ہوا اس کے لئے میں کیا کرنا ہے یہ 130 نمبر سے بہتر کیسے ہونا ہے سر نظریہ ضرورت کو مکمل طور پر کچھل دیں اپنے پیروں کے نیچے رکھ دیں صرف یہ سوشلیں کے جواب اللہ رب العزت کو دینا ہے یہ منصب یہ عہدہ یہ صرف آپ کو اس لئے نہیں ملا کیونکہ آپ بہت بڑے بکرات تھے آپ بہت بڑے بھنے خان تھے آپ بہت بڑے تیسمار خان تھے آپ سے بڑا انٹیلیکچول کوئی پیدا نہیں ہوا تھا میں یہاں اس لئے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں بہت کوئی ہنڈسام آدمی ہوں نو سر مجھے بھی پتا ہے کہ میک اپ کے پہلے میری کی آلت ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ کسی خاص اور یہ عارضی طور پر بیٹھا ہوں میں اسی طرح سے وہ سارے کے سارے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بیلٹ کو مزید ٹائٹ کر لیتے ہیں اپنی زبانوں کو تھوڑا سا بہکنے سے روکنے کی کوشش اور زیادہ کرنے لگتے ہیں بھائی میرے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بنائے آئین ہے وہ قانون ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب جس میں تمام اصول ضوابط وہ قاضی القضا بھی تھے جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے کھڑا کر دیا صرف ایک بات کا خوف تھا اور وہ یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کے آگے اپنے عمال کا جواب دے ہوں میں میڈیا والا ہوں تو کیا میری جنت میں کوئی الگ جگہ ہے دوزرخ میں کوئی الگ سے سیل بنا وہوں گے میڈیا والوں کے لیے جہاں وہ پیداگیر میڈیا والے چلایا جا رہے ہوں کہ نہیں سب اپنے عصے کی آگ سب لے کر کے جا رہے ہیں وہ پیداگیر ملہ بھی جو پانچ پانچ روپے میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی آگے کر دیتے ہیں چپس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حلال چپس ہے اور یہ حرام ہے وہ بھی لیکن بات یہ ہے کہ جواب دہی کا خوف اللہ رب العزت کے آگے پیشی کا یقین یہ اپنے اندر جاگزین کر لیں میں آپ ہم سب منصف بھی میں آپ ہم سب خدا واحد کی عزت اور آبو کے قسم جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا اس دن پھر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا پھر آپ یہ مسئلہت کوشی سے باہر نکل آئیں گے عرشت شریف کی والدہ وہ واحد خاتون نہیں ہے جو اپنے بچے کو اپنے پوتوں کو انصاف کے لیے سپریم کورٹ کی رہداریوں میں دھکے گھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں ان کا حامی و ناصر و مددگار اور معاون ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ میری دعا دعا ہی رہ جائے گی اسے قبولیت اس لیے نہیں اس لیے نہیں مل رہی کہ یہاں پہ معاملات ہیں سر وہاں سے کوئی دیری نہیں ہے سر یہاں پہ معاملات ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے یہ آج سے نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں دوبارہ ان بچوں کی تصویر کی طرف دیکھ کے سوال کرتا ہوں سر سی ڈی ڈی نے ان کے ماباپ کو مار دیا اور اس کے بعد ریاست نے ان کو بری بھی کیا عدالت نے ان کو بری بھی کیا کسی کو تو ہمیں پانچ پانچ سال کی بچیوں کو ریپ کر کے مارا جارہا ہے اسی جگہ عدالت آئین قانون ریاست جمہوریت ادارے فلانا فلانا کیا کر رہے ہیں تین سال کی بچی کا ریپ اس کے فلانے نے کر کے اس کو مار دیا بارہ سال کی بچی کو ریپ اس کے چچا نے کر کے مار دیا ان کو انصاف انصاف کا حصول یہ ایک ڈراؤنہ خواب ہے یہ ایک ڈراؤنہ خواب ہے میں نے کہا نا پھر میں بھیگنے لگوں گا یہاں نسلہ ٹاور کے مقدر میں بلڈوزر کا دیکھنا ہے لیکن دوسری جگہوں پہ نہیں ہوگا برائی اور ظلم کو ہم نے روکنا ہے اور اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے زبان نہیں تو کم از کم دل سے تو برا جانے ایک ترین درجہ ہے لیکن اب ہم نے بات تو کرتے رہنا ہے اور اسی حوالے سے ہماری ٹاپ سٹوری ہے کہ یہ انصاف کے میار ہمیں مختلف کیوں نظر آتے ہیں ایک طرف وزیراعظم کا چونکہ اقتدار ہے ان کے پاس ان کا بیٹا ہے وہ چار سال باہر رہتا ہے اور اقتدار کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پہلے ہی اپنی ٹکٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے ایک درخواست دائر ہوتی ہے اور ان کو پھر زبانت پلتی ہے اور وہ آ رہے ہیں جناب اب ان کے والد صاحب کی چونکہ حکومت ہے یہاں پر تو وہ یہاں پر آ رہے ہیں دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے خلاف آزم سواتی خلاف پورے پاکستان میں بلکل وہی کام جو شریف شہید کے ساتھ ہوا پورے پاکستان میں مقدمے درج ہوتے ہیں ان کا بیٹا جا رہا ہے جج کہتا ہے جی میں تو جا رہا ہوں میں بھی نہیں سن سکتا یہ یہاں پر ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے تو یہ مقدوم شاب الدین کیوں اس طرح سے ہمارے ملک میں ہے کہ کہیں اتوار کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں اچھی بات ہے کھلنی چاہیے لیکن پھر وہ ایک عام آدمی کے لیے کھلے تو زیادہ ایک دھارس بند ہے کیونکہ ہر معاشرے میں ایک ایم بیلنس ہوتا ہے اور جہاں طاقتور ہوگا اس پاس پیسہ ہوگا جو اشرافیہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے حصول آسان ہوتا ہے اور نچنا طبقہ جو ہے وہ پسکرہ جائے گا یہ واحد نظام میں عدل ہوتا ہے کہ جہاں وہ جا کر برابر ہو سکتے ہیں اور تب ہی معاشرہ چل سکتا ہے اور تو کہیں نہیں ہو سکتا لیکن یہاں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بس طاقت ہے کچھ اس طرح سے ہے اگر آپ والد صاحب وزیراعظم ہیں تو پھر تو آپ ٹکٹ بھی اپنی کنفرم کر لیں سارا کچھ ہو جائے آپ کے لیے زمانت بھی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے معاملات فرق آ جاتے ہیں دیکھیں بالکل اور میں یہاں پر سب سے پہلے تو 100% اگری کرنا چاہوں گا نورل آرفین صاحب سے کہ جو انہوں نے باتیں کی یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں اور یہ ہر پاکستانی جس کا آپ سینہ کھول کے دیکھیں نا تو وہ یہی باتیں کر رہے ہیں اور اوپر سے ہماری قوم کا ہمارے ملک کا اور ہماری عوام کا یہ مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ انصاف کے جو دوہرے میار ہیں کہ ایک آدمی آپ دیکھیں اس حاکڈار صاحب وہ جس طرح سے پاکستان واپس آئے وہ پورا اپیسوڈ آپ اسے بڑے ایک پوری ایک وہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے پورے نظام انصاف نظام عدل اور ہمارا سیاسی نظام ایک آدمی جو مفرور ہے جو بھاگا ہوا ہے وہ آدمی کس طرح پروٹوکل لے کر واپس آتا ہے وزیراعظم کے تیارے میں واپس آتا ہے آتے ساتھ وہ اپنا حلف اٹھاتا ہے اس کے بعد اسے وزیر بنا دیا جاتا ہے ڈار اکنومکس کا راہ گلاپا جاتا ہے لیکن ڈار اکنومکس تو چلیں ڈار اکنومکس میں تفدیل ہو گئی اب یہ وزیراعظم کے صاحب زادے کی جو خبریں آ رہی ہیں یہ کچھ نیا نہیں ہے نواز شریف صاحب کے وہ صاحب زادے جو کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں پاکستان کا قانون ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا وہ ادھر جب شہباز شریف صاحب سعودی عرب جاتے ہیں دو ملکوں کے بائی لیٹرل میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کے فرما روا اور ولی عید کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں ان میں مو اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہ دراصل عوام کو کچھ ریمائنڈرز ہیں اور یہ تلخ حقائق ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں ہماری عوام کو اس کی عوقات یاد دلانے کے لیے ہمیں ہماری حیثیت یاد دلانے کے لیے کہ ہم ان کے سامنے کیا ہیں مجھ اس طرح کہا جاتا ہے نا کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا وہ جالہ ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو ہیں وہ تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑے جو جانور ہیں وہ اسے بالکل تیس نیس کر کے اس مکڑی کے جالے کو آگے نکل جاتے ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہے یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے کہ ان کے لیے قانون کے میار اور ہیں کہ ہمارے لیے عدالت لگ سکتی ہے عرشد شریف شہید کو دیکھ لیں وہ روتے رہے وہ پیٹتے رہے وہ خط پر خط لکھتے رہے کہ میری جان کو خطر ہے اور میں کل ویولز دیکھ رہا تھا یقین ماں نے کلیجہ چیر دیں ایک طرف عرشد شریف عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا اور آج عرشد شریف کی ضعیف والدہ دو شہیدوں کی ماں عدالتوں کے چکر لگا رہی یہ جو بات آپ کر رہے تھے ماضی کی اگر نور عارفین ہم دیکھیں تو حکمران خاندان زمین تنگ کر دیں گے وہ کیسز اتنے لٹکایا جاتے ہیں لوگ ہی مر گئے وہ اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ باپسیاں ہو رہی ہیں تو یہ اسی طرح اس ملک میں چلتا رہے گا جی بالکل مختصر جواب یہ انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا کیونکہ آپ اسی طرح سے جمہوریت کا باجہ باجاتے رہیں گے اور میں اس کو اپنے پاؤں کی جوتی کے لائق بھی نہیں سمجھتا آپ اسی طرح سے عوام کو لولی پاپ دیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ عوام کو اس سے بڑا فراڈ عوام سے ہو نہیں سکتا مجھے بریک لینی ہے فوراں بعد عارفی نامہ میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ وہاں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب یہاں پر عدم انصاف ہوگا انصاف نظر نہیں آئے گا تو پھر ملک کا یہ حال ہوگا کہ ایسی اسی فرستوں میں جس کا ذکر کرتے شرم آتی ہے وہاں پر پاکستان آپ کو بہت آگے نظر آئے گا بریک کے بعد وقت ہے عارفی نامہ کا ہر طرف سے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور پاکستان کے لیے ایک اور بری خبر ہے جو ہمیں لازمی ڈسکس کرنی ہوگی کیونکہ اگر یہ باتیں ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم بہتری کی طرف کیسے جائیں گے جب ہمیں حقیقت کا ادراک نہیں ہوگا جی عارفین جی اسامہ عرض پاکستان کو ایک اور انورٹڈ قوماز میں احزاز حاصل ہوا ہے پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا چوتھا حقیر ترین یا کمزور ترین پاسپورٹ بن گیا ہے جمہوری ڈاکووں کی مہربانی سے یہ جو منحوس قسم کی جمہوریت ہم پر نازل کی گئی ہے اس کے سمرات ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یونائٹڈ عرب امیرات یہ اس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سرسبز پاسپورٹ جس پہ اسلام یہ صرف ہم نے پاسپورٹ تک کے لیے رکھ چھوڑا ہے اپنی زندگیوں سے ہم نے اس کو باہر نکال چھوڑا ہے جمہوریت کے مامے اب جو خبریں میں بتا رہا ہوں وہ دیکھتے رہے ہیں ایک سو اسی ممالک کو آن آرائیول ویزا نصیب ہوتا ہے وہ ایک آدمی کو جس کو یونائٹڈ عرب امیرات کا پاسپورٹ حاصل ہے اور کتنے ایسے ممالک ہیں جو ہمیں بحیثیت پاکستانی لفٹ بھی کراتے ہیں لفٹ بھی کراتے ہیں یہ سارے وہ حقائق ہیں جن سے روح گردانی یا انعراف کسی کے مفاد میں ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال جمہوری ڈاکووں کے مفاد میں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں آپ کو ایک کے بجائے دوسری ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر کے اور اپنا کام اتارا جاتا ہے کچھ خبریں ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ذرا دیکھئے فریال تالپور فرما رہی ہیں امریکی امداد کی بدولت ہزاروں طلبہ میاری تعلیم پا رہے ہیں فریال تالپور سب سے بڑا خاندان سب سے متمول ترین خاندان سندھ کا اس کی فلانی فلانی پارٹی کی فلانی فلانی وہ امریکی وفظ سے گفتگو میں زرداری ہاؤس میں جہاں غربت، بھوک، ننگ، افلاس، بیماری کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے فٹوانی کی جانب سے وہاں بیٹھ کر کے بڑی تفاخر کا اظہار ہو رہا ہے کہ امریکی بھیگ سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن ہم جمہوریت پچھل رہے ہیں ہم نے ایٹم بم بھی بنایا ہوا ہے ہم سے دنیا میں کوئی نہیں ڈر رہا اس لئے ہم ایک دوسرے کو نوچنے لوٹنے کھانے میں لگے ہوئے ہیں اگلی خبر آپ دیکھئے اس سے زیادہ جان جل جائے گی آپ کی سیلاب زدگان کے لیے جہاپان کا تین کروڑ نواسی لاکھ ڈالر امداد کا اعلان سندھ پختونخواہ بلوچستان پنجاب اسلام آباد میں متاثر آبادی کی مدد کی جائے گی تو پھر یہ ڈاکوک آئے کے لیے مسلط ایم پہ تو پھر یہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کیوں چاہیے مجھے تو پھر یہ تمام ہاؤسز یہ کیوں نہیں بلڈوز کروا دیتے اگر ہم پر آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ملازمین حکومت ہی کرنی ہے اگر ان کو مفتا اسماعیل نے ڈیلیور کرنا ہے اگر ان کو عساق ڈالر نے ڈیلیور کرنا ہے اگر ان کو شوقت ترین نے ڈیلیور کرنا ہے تو بھائی پھر ہم کس مرض کے لیے ہیں پھر ہم ہیں خامخواہ اس میں اور آپ ہماری پرائیرٹیز کا اندازہ لگائیے اگلی خبر سے جو بتا رہی ہے کہ سفارتکاروں پارلیمنٹیریانز اور ان کی فیملیز کے لیے کیونکہ یہ انتہائی اشرافیاں ہیں یہ اس ملک کے لیے ضروری ہیں یہ ملک میں نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا سفارتکاروں پارلیمنٹیریانز اور ان کی فیملیز کے لیے امیگریشن کا الگ کاؤنٹر بنانے کی ادایت آسمان سے گرے ہیں یہ تکے کے لوگ ہیں تکے کے لوگ ہیں خدا کی قسم تکے کے لوگ ہیں ایک پارٹی سے نکالے جاتے ہیں دوسرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ان کی چوری چھپتی ہے اور دوسرے سے دھکیا کھا کے جاتے ہیں اشارہ ملتا ہے تو تیسرے کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں کپڑوں کی طرح وفاداریاں بدلتے ہیں یہ اور ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم ان کو امیگریشن کا الگ کاؤنٹر دیتے ہیں نواز شریف تک کے پاس بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ایمانوں میں سعی اور آخری خبر تالبان نے قتل کے مجرم کو سرعام فانسی دے دی میں نے وہ خبر نہیں بھیجی لوب بھیجا ہے پتہ نہیں وہ چل پائے گا یا نہیں اس طرح ہوتا ہے انصاف چاکو بھوکا تھا ایک آدمی لٹکا دیا اور دکھا دیا ایک ہفتے میں ایک ہفتہ بہت ہے ایران میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی اس کو انہوں نے چھے دن میں ٹانگ دیا چھے دن میں کیونکہ نہ وہاں دس لاکھ روپے کی پینچن ہوتی ہے اور نہ وہاں نظریہ ضرورت سب کے سروں پہ سب کے ہواسوں پہ تاری ہے چار منٹ ہو چکے ہیں شہاب یہ جو بات کی عارفین نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکمران یا طاقتور یا جو اس وقت فیصلہ ساز ہیں ان کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ ملک جس میں ہم نے رہنا ہے ہماری آنیویل نسل نے رہنا ہے ہمارے بزرگوں نے اس کے لئے قربانیاں دیں اس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ بن چکا ہے دیکھیں انہیں کیا فرق پڑنا ہے وہ تو بین پشریز ہیں نا وہ تو اس سارے معاملے کے اندر فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ یہ سب کیوں کریں گے وہ کیوں حالات کو ٹھیک کریں وہ تو یہاں پر آتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں جب وہ جلا بطن تھے پاکستان سے دور تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ مشرف کی وجہ سے ہم اپنی جو عیدیں ہیں وہ اپنے پاکستان میں نہیں کر پا رہے جب وزیراعظم بنے تو اس کے بعد ساری عیدیں لنڈن میں گزارنے چلے جاتے تھے اپنے اہل خانہ سے یہ تو باہر رہنے والے پردیسی ہیں جو یہاں پر کمائی کرنے آتے ہیں اس کے بعد جب عید یا ایسے کوئی تہوار آئیں تو یہ اپنے اہل خانہ سے ملنے اپنے آبائی وطن برطانیہ چلے جاتے ہیں تو یہ کیوں سندھ میں کیوں زرداری مافیا جو ہے وہ اپنا تسلط توڑے گا پنجاب کے اندر یہ صرف جس نے کرنا ہے دیکھیں وکٹم جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک کر سکتا ہے بینیفیشری کبھی بھی چیزوں کو درست نہیں کر سکتا یہ کیوں کریں یہ ہمیں کرنا ہوگا عوام کو کرنا ہوگا اور یہ عوام کے صبر کا پیمانہ پتہ نہیں کب لبریز ہوگا ہم سب کا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دوہرے میار رہیں گے یہ دوہرے میار جو ہیں یہ ہمیں ایک ریمائنڈر کے طور پر آتنے ہیں آپ یہ سارے خامدان دیکھ لیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کے جو عزت ہے پاکستان کا جو وقار ہے اس میں کمی ہو رہی ہے اس سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے انہیں اپنے آپ سے غرض ہے یہ اپنے معاملات اپنا علو سیدھا کرنا ہے جس طرح سے ابھی عارفین بھائی نے بات کی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اپنے پاسپورٹ لینے خود کو این اروں دینے غربت ختم کرنے آئے تھے غریب ختم کر دیا انہوں نے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان حالات پر کڑا جا سکتا ہے اور دیکھیں روشنی کی کیرن ہلکی سی کہیں نظر آ رہی ہو کسی کو تو آ رہی ہو برنہ حالات آنے والے دنوں میں کوئی زیادہ ٹھیک ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہی ہے یہ سارے وہی فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے کہیں پر کئی پر شہانہ طرز عمل ہے ہم ریائے جیسے مریم نواز شریف کہتی ہیں ہم حکمران خاندان یہ حکمران خاندان ہیں یہ تو شہنشاہ ہیں یہ تو اس ملک کے سب کچھ ہے نا عوام تو ان کی ریایاں ہیں ہم تو ان کے لیے ہیں اور یہ تو چلے جاتے ہیں کبھی یہ جدے چلے جاتے ہیں کبھی یہ لنڈن چلے جاتے ہیں ان کا کیا ہے کبھی یہ علاج کروانے کے لیے سٹیکس کھانے کے لیے کاؤ بوائی ہیٹ پہن کر پاکستان کے نظامین یہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کا چوتھا کمسپورٹ قرار دیا گیا ہے تو امراتی پاسپورٹ طاقتور ترین ہے اور دلچسپ دیکھئے افسوس بھی کریے اس پر کہ دس ارب ڈالر پاکستانیوں نے انویسٹ کیے جناب امرات میں تو پھر وہاں پر ظاہر ہے جب دس ارب ڈالر پاکستانی وہاں پر انویسٹ کر دیں گے وہاں پر جا کر پاکستانیوں سے دے لیں گے اور پاکستان جو طاقتورتب کا ہے اس کی ساری پراپٹیز جناب باہر بھی ہوں گی تو پھر پاکستان کا تو یہی حال ہوگا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انسائیڈ سٹوری میں بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے اس کو کیوں مینسٹریم میڈیا پر اتنا ڈسکس نہیں کیا جا رہا بہت ہی خوفناک قبریں ہیں لیکن حکومت تو اس وقت آڈیوڈیو کھیلنے میں لگی ہوئی ہے خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ذرموادلہ کے زخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر بتایا جا رہے ہیں ساڑھے چھے ارب ڈالر کے لگ بگ آگئے ہیں اور سعودی عرب سے پاکستان نے چار اشاریہ دو ارب ڈالر مزید مانگ لیا ہے تین ارب ڈالر ذرموادلہ کے لیے اور ایک اشاریہ دو رب ڈالر تیل اور فرٹیلائزر کے لیے یہ حالات ہیں اب دیکھئے کیا جواب آتا ہے کیونکہ یہی امید نظر آرہی آخری کیونکہ ذرموادلہ کے زخائر اس سطح تک گر چکے ہیں کہ پورٹس پر اب سبزیاں بھی وہاں پر جو موجود ہیں کنٹینرز جرمانہ لگ پڑھ رہا ہے اور اتنی رقم نہیں ہے ڈالرز نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آسکیں عدویات کا خام مال وہ نہیں آ پا رہا اس کے راوہ پاکستان نے دو سو پچیس ملین ڈالر انٹرناشنل ائر لائنز کے دینے ہیں اور یہ تقریباً ساڑھے بائیس کروڑ ڈالر بنتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اور جب یہ حال ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو بزنس کا کانفیڈنس ہے پاکستان میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس گھٹ کر منفی چار فیصد پر آ گیا ہے اب شہاب یہ خبریں نظر آ رہی ہیں ہمیں یہ خبریں ہیں یہ کوئی ہمارا تجزیہ نہیں ہے ہم کوئی بات نہیں کر رہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اسحاق دار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں ان کی ملاقاتیں ساری سیاسی ہیں ان کے بیانات سارے سیاسی ہیں ان کے بیانات یہ ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آئی ایم ایف کی یا کوئی آپ تنقید کریں ان سے کوئی سوال کریں وہ کہتے ہیں سیاست بات پر ہاں جی ملاقات ہو رہی ہے یہ کیا مفتی اسمائل نے آج تک کیا کہ آج اتنا عرصہ ہو رہا ان سے یہ تو پچھے اس نے کیا کیا ہم میں کر لوں گا قسم کھا لیں گے کہ جی نہیں ڈیفالٹ ہی ہم کریں گے وہی جب آپ پیمنٹ نہیں کر پا رہے کسی کی تو اور ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو آپ کر گئے ایکزیکٹلی دیکھیں اس سب کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ صرف وزیر خزانہ تو نہیں ہے وہ تو اس وقت ڈیپٹی پرائم منسٹر یا ڈیف ایکٹو پرائم منسٹر ہیں اور ایک وزیر عظم ہمارا جو ہے با اختیار والا وہ ایون فیلڈ بیٹھا ہوا ہے اور اس وزیر عظم نے اپنا نمائندہ پاکستان بھیجا تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے مسیحہ بنا کر عساق دار صاحب کو بھیجا گیا پاکستان اور اس سے پہلے تو خیر یہ ہوتا تھا کہ ساتھ دار صاحب کوئی اپنی چلاکیاں لگا کہ اپیرنٹلی ہی صحیح ظاہری طور پر ہی صحیح معیشت کے آداد و شمار کے ساتھ کوئی کھیل کر یا کھلوار کر کے دکھانے کے لیے اندر سے بے شک معیشت کو کھوکلا رکھیں دکھانے کے لیے ہی وہ کچھ نہ کچھ کر دیا کرتے تھے اب تو وہ یہ سب بھی نہیں کر پا رہے جبکہ وہی بات ہے کہ یہ غربت مقاو مارچ کرتے تھے مہنگائی مقاو مارچ کرتے تھے اور اصل مقصد یہ خود اعتراف کر چکے ہیں ان کے مقاصد میں کچھ اور بہت بڑے ٹاسک شامل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ریجیم چینج آپریشن جیسی سیاسی خودکشی کی انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ خودکشی کر رہے ہیں لیکن سیاسی طور پر یہ ختم ہو چکے ہیں ابی ساکڈار صاحب کبھی صدر مملکت کے در پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کا کوئی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ معاملات کو سیاسی طور پر اور ساری کی ساری توجہ سیاست پر ہے ساری کی ساری توجہ ان کی اپنی سیٹیں بچانے پر ہیں اور غالباً اسی لیے اب انہیں شاید اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اقتدار کے دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں تو یہ اب اور زیادہ تیزی کے ساتھ کبھی وزیراعظم کے ساتھ زادے کی واپسی کی خبریں سن رہے ہیں کبھی نواز شریف صاحب وقلم خود بیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہہ دوں یہ تو میری خواہش ہے کہ وہ ازاتی طور پر واپس آ جائیں کیونکہ یہ جو ایک غبارہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو بس پنجاب سے پورا پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا جیسے یہ کہتے تھے کہ شباز شریف نے نقصان پہنچا دیا مریم نے نہیں پہنچایا جن جن حلقوں میں مریم گئی زمنی انتخابات میں وہاں سے تو زیادہ مارجن سے آری نون لی تو وہ جو ایک ببل ہے نواز شریف صاحب کا وہ جو ایک بت بنایا ہوا ہے وہ ان کے آتے ساتھ پاش پاش ہو جائے گا وہ جو ایک بھرم ہے جیسے شباز شریف کا بہترین ایڈمنسٹریٹر کا بھرم ہم نے دیکھ لیا اساق ڈار کا تو سب کو پتا تھا کہ ڈارک ایکنومکس ہے لیکن پھر بھی بہت سو نے مان لیا کہ چلیں ٹھیک ہے ڈار ایکنومکس وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں پر گئی اور ڈار ایکنومکس نے مارے ملک کا کیا عشر نشر کر دی ہے تو ان کی ساری توجہ ان کا پوری ساری تبانائیاں یہ اپنی صرف کر رہے ہیں اپنی سیاست بچانے پر نرو ٹو کی تکمیل پر اور کسی صورت لیکن سیاست بچتی ہوئی نظر نہیں آرہی آگے کمہ پیچھے گھائی ہے یہ آگے جاتے ہیں کل الیکشن کروائے مارے جاتے ہیں سال بعد الیکشن کروائے مارے جاتے ہیں انہیں اب سمجھ نہیں آرہی کہ کس کا گریبان پکڑیں کس نے انہیں دھکیلا کیونکہ ان سب نے مل کر چھلانگ لگائی اور یہ برابر کے مجرم ہیں برابر کے شریک ہیں اس سب جتنا میں دیکھ رہا ہوں معاشیات کی بات کریں دیگر لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ شاید اتنے برے حالات ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو جاتا تھا کچھ آ جاتے تھے اب سب کی طرف جایا جا جا چکے ہیں نورارفین ہر ایک سے بات کر لی گئی ہے اس لئے ہم انسائٹ سٹوری میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اندر کی کہانی ہے وہ چھپائی جاری ہے بتائی نہیں جاری کہ کتنے برے حالات ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ سعودی عرب سے خدا نہ خاصتہ یہ جو پیکج کی اب ڈیمانڈ کی گئی اگر نہ ملا تو یہ حکومت کیسے معاملات کو چلائے گی جو یہاں تک لے آئی ہے اس آگڑار صاحب مقتدر حلقوں کو یقین دلاتے رہے جی میں آؤں گا دوستوں سے نیچے آئے گا ڈالر وہ کوئی کام نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ آخر وہ کہہ رہے ہیں جی مفتا اسمائل کر کے کچھ نہیں گیا بہت ہی انورٹیڈ قومات میں دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ ملک کیسے سروائیو کرے گا 75 سال میں ہر حکومت ویمپائر ڈریکولا رہی ہے عوام کا خون چوستی رہی ہے چاہے وہ کسی نام سے بھی آئیں کسی قالب میں بھی آئیں یہ بھی وہی کرتے رہیں گے خون پیتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے آپ کے خیال میں کیا یہ کم روٹی کھانا شروع کر دیں گے آپ کو یاد نہیں ہے وہ اتنا بڑا سورما اتنا بڑا انٹیلیکچول جو کہہ رہا تھا کہ نو دانے چینی کم کر دو اگر یہی کر سکتے ہو پاکستان کے لیے تو یہ بھی بہت ہے اگر ٹیمارٹر مہنگا ہے تو کیا ہوا تمہارے اپنے بھائی ہی تم سے لوٹ کارے ہیں یہ بھی باتیں نا بہار کی تو باتیں نہیں ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی ہیں سیاستدان وہ بھی سیاستدان یہ بھی بھائی یہ اس ملک میں اسی طرح سے چلتا رہے گا آپ کے خیال میں کل وہ آزاد کشمیر سٹیڈیم میں ایک صاحب نے اپنے ہیلیکاپٹر اتار دیا تھا ایک دن پہلے تک ان کو آزاد کشمیر میں پاکستان نے کیا کیا پاکستانی حکومت نے کیا کیا اس کی تکلیف ہو رہی تھی اس سے پہلے ان کو یاد نہیں آئے سید علی گلانی خط لکھتا رہا اور یہاں سے کسی نے جواب نہیں دیا جب پچھلے والا وزیراعالہ کٹ پتلی وزیراعالہ پنجاب موجود تھا تو اس نے ایوان وزیراعالہ میں ایک کانسرٹ کا نقاط کیا تھا کشمیری بھائیوں سے زارے جگجیتی کے لیے ہم نے اپنے لوگوں کو سزا دینے کے لیے آدھا گھنٹا چپ رہنے کی پانچ منٹ لیٹ جانے کی پھر دھائی منٹ کروٹ لیٹنے کی سزائیں بھی تجویز کی لیکن انڈیا کا کچھ بھی نہیں ہوا یہ حکومتیں اسی طرح سے یہ یہاں کارٹون ٹائپ کیریکٹرز جب تک حکومت کرتے رہیں گے یہ حکومتیں ایسی چلتی رہیں گی آپ پانشان مت ہوئیے حکومتیں اسی طرح سے عوام کا خون چوز کر کے اور اپنے آپ کو چلاتی رہیں گی لیکن اب جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں حکومت لاکھ کہے کہ جناب کوئی امرجنسی کی صورتی حال نے ڈیفالٹ نہیں کرے لیکن حالات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی یہ ڈیفالٹ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس ڈیو ہیں وہ آپ نہیں کرے لیکن کہ ہم دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ بڑا کم فرق رہ گیا ہے اور سو موٹو کے حوالے سے میں بتا دوں ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا ہمارے کیس میں یہ تھا ہم باعزت بری ہو گیا جب تو عدالت نے سو موٹو لے لیا کہ جی ہی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے قوڑ کے بعد ہائی قوڑ میں کیس جاتا ہے اپیل ایک اپیل ہوتی ہے ایک رسیس ہے قانون کا اس کے پاس سو موٹو لیا کہ جی اس کو واپس سے سنا جائے ایک الزام لگایا بڑا شور ہو گیا فتہ نہیں کیا ہو گیا الزام لگایا کہ ایک ادارے کے بریگیڈیر صاحب نے رشوت دیئے جج صاحب کو ہمارے کیس میں نہ ہم نے رشوت دیئے نہ ہم نے لیئے الزام یہ کہ بریگیڈے صاحب نے رشوت دیئے ایک جج صاحب پر اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دیئے وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی میں تو نہیں لی رشوت اب وہ جج صاحب نے یہ کہہ جی میں نے سنا ہے ان کی اپنے کنڈکٹ پر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ ان کے اس جج کو اس کنڈکٹ پر نکالا ہے کہ وہ اب اسی ادارے کے خلاف کئی کاروائییاں سپیچھے چیزیں کر رہا تھا تو ان کو اس بیسیز میں نکالا اب اس کی ادار بات غلط تھی ہمارے کیس میں صحیح تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے